اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا میزبان آپ کا دوست آپ کا ساتھی عبد الرشید صلیفی آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلس ٹی وی پر ہمارا مدہ پروگرام ہمارا مدہ پروگرام میں آج ہم بات کریں گے سائنس ٹیکنالوجی اور مسلمان سائنس ٹیکنالوجی اور مسلمان اس موضوع پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں مختلف مقاتب فکر کے علماء آئیے مہمان علماء کا مختصر تعرف کرا دوں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شریک ہیں ڈاکٹر دیشان احمد مصباحی آپ سنی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور اس شو میں ہمارے دوسرے مہمان ہیں شاہد معین قاسمی صاحب آپ ہنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور اس بحث میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے ہمارے تیسرے مہمان مولانا رضا اللہ عبدالکریم جو جماعت اہل حدیث سے آتے ہیں اور ہمارے چوتھے مہمان ہیں جناب سید حبیب الدین صاحب آپ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا مدہ پروگرام کا مقصد سماج اور معاشرے میں جو برائیاں پنپ رہی ہیں جو خرابیاں در آئی ہیں اور ایک ناسور کی شکل اختیار کر چکی ہیں دھیرے دھیرے یہ برائیاں سماج کو معاشرے کو دیمک کی طرح کھا رہی ہیں اس پروگرام کے دریئے عوام الناس کی ان برائیوں کے خلاف ذہن سازی ہے بیداری لانا ہے خیر و نیکی کی تبلیغ کرنا ہے اور شروع بدی کا دروازہ بند کرنا ہے آئیے ہم بحث کا آغاز کرتے ہیں سائنس ٹیکنالوجی اور مسلمان اس موضوع پر اس شو میں ہماری گفتگو ہوگی میں پہلا سوال ڈاکٹر دیشان صاحب سے کروں گا کیا قرآن سائنسی علوم کے خلاف ہے نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بھا قرآن کو اگر ہم انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ مانتے ہیں تو یقیناً ذریعہ ہے اور سائنس اگر انسانی معاشرے کی نظری فکری اور عملی ضرورت ہے تو کوئی ہدایت جس کی ہدایت دینی ہے اس کی ضرورتوں کی تکمیل کے وغیر ہدایت نہیں ہو سکتی اسلام نے کہیں بھی پروبلمز نہیں بتایا ہیں بلکہ جہاں بھی پروبلمز بتایا ہیں اس کا حل بتایا ہے تو یہ سوچنا کہ قرآن یا اسلام صرف مخصوص مذہبی رسومات کی تعلیم کیلئے آیا ہے یہ قرآن کے تصور یا قرآن کی عظمت کو باندھنا اور اس میں محدود کرنا ہوگا قرآن نے دعوت دی تھی اس زمانے میں کہ تم انفس و افاق میں غور کرو اور انفس و افاق میں جتنا غور کروگے تم پہ واضح ہوگا کہ یہ پیغام جو رسول اللہ لے کے آئے ہیں یہ حق ہے تو کائنات کا مطالعہ بات کے حقائق میں ثابت کیا کائنات کے مطالعہ جتنا کیا گیا حقیقت اسی قدر کھلتی چلی گئی اسی طرح جو ہے اے نظر والو غور کرو قرآن نے شروع سے آخر تک بار بار غور کرنے کے بات کی اس سے تحریک ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے ایک آیت قریبہ میں تو بار بار کہا گیا کہ تم ہماری کائنات کو دیکھو دوبارہ دیکھو کیا اس میں کچھ کمی پاتے ہو اگر کمی نہیں پاتے ہو تو خدا پر یہ مان لاؤ تو قرآن تو چیلنج کرتا ہے کہ ہمارے کائنات کا مشاہدہ کرو یہ ہماری کائنات ہماری صداقت کی دلیل ہے جو قرآن ہمیں چیلنج کر رہا ہو کہ ہمیں ہماری بنائی ہوئی مخلوقات پر غور کرو جتنا غور کرو گے ہماری حقیقت تم پر کھولے گی اس قرآن کے بارے میں ہم کیسے سوچیں کہ یہ صرف مذہبیات کیلئے ہے اور دوسرے انفس و افاق کی حقائق کی معرفت کیلئے نہیں ہے سائنسی علم کیلئے نہیں ہے جی شاہد مہین صاحب اسی گفتگو کو آپ ذرا اور آگے بڑھائیے جی اس سلسلے میں میرے کچھ تجربات بھی ہے کچھ مطالعہ بھی ہے قرآن کریم کی جو پہلی پاچ آیات ہیں قرآن بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من حلق تو ان کے پڑھنے سے مطالعہ سے پتا چل جاتا ہے کہ قرآن کریم نے سائنس کو اس کی حوصلہ افضائی کی ہے اور قرآن کریم کی دوسری صورت ہے صورت الحج ہے صورت الحجر ہے صورت المؤمنون ہے اس میں انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں مادہ رحم میں آتا ہے اس وقت سے لے کر اس کے مکمل تخلیق تک مراحل ہے پورا جو مراحل ہے وہ قرآن نے بیان کیا ہے اور آج ایک مستقل وہ چیپٹر ڈپارٹمنٹ بن گیا ہے اس کو امبریولوجی کہتے ہیں میری ایک سپیچ بھی ہے قرآن اور سائنس پر اس میں میں پوری بات میں نے کی ہے تو امبریولوجی جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو وجود میں آیا ہے دنیا میں یہ قرآن کریم سے ہی ماخت کے طور پر لیا گیا تھا اور بہت عام صورت ہے جو قرآن کریم میں حالتہ کا حدیث الغاشیہ پڑھی جاتی ہے لوگ دیکھتے نہیں کہ اونٹ کو کیسا بنایا گیا ہے عجیب اس کے اندر ونڈرز ہیں اس کے پارٹس ہیں اس کے پارٹس بوڈی ہیں ٹرننگز ہیں اس کے اندر جو پارٹ ہیں وہ کتنے فریجائل ہیں یہ ساری چیزیں اقدم عام دیکھتی ہیں قرآن تحت کہ دیکھو اس کو تو ایکسپریمنٹ سائنس کے اندر کیا ہوتا ہے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور دیکھ کر نتائج عقص کی جاتے ہیں اس چیز کی قرآن نے دعوت دی ہے اور بہت سارے کلو قرآن کریم سے نکلتے ہیں جیسے میں نے ایک ڈپارٹمنٹ کا صرف جو سولر سسٹم ہے اس کی تعلق سے بھی قرآن کے اندر اشارے پائے جاتے ہیں سورہ یاسین کے اندر ہے تو قرآن کریم اس کا مخالف نہیں ہے ایسے کچھ انکشافات نظریات جو آج سائنس دانوں کے اوپر ظاہر ہوا واضح ہوا لیکن اس کو قرآن بہت پہلے کہہ چکا ہو اس طرح کی کچھ نظیریں قرآن مجید کے اندر ملیں گے نظیریں تو بہت سے مراحل ہیں پیدائش کے تخلیق کے بچوں کے وہ آپ نے بتایا اس طرح کی اور کچھ چیزیں اور چیزیں ابھی دہن میں نہیں آ رہی ہیں لیکن بہت سے چیزیں ہیں کتابیں ہیں جو پڑھ سکتے ہیں قرآن کریم کے جدید سائنسی ان کے شافات یہ ایک مستقل کتاب ہے قرآن کریم اور سائنس سائنس اور قرآن کریم اس طرح کی درجوں میں کتابیں ہیں جن میں ان سب چیزوں کو شامل کیا گیا ہے قارئین ان کا مطالعہ کرے تو بہت ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گے جی شیخ آپ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں قرآن کیا سائنسی علوم کی حمایت کرتا ہے یا قرآن اس کے خلاف ہے اس سے اس کو حصلہ افضائی نہیں ملتی قرآن ہر صداقت کی تائید کرتا ہے چاہے وہ سائنس سے مطالع ہو نظریاتی ہو عملی ہو کوئی بھی چیز ہو قرآن شریف کسی بھی صداقت کا ادکار نہیں کرتا اور سائنسی علوم انکشافات جدیدہ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ قرآن شریف اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد آج سے چودہ سو پندرہ سو سال پہلے جو کتاب نازل ہوئی ہے اس زمانے میں سائنس نہ اس صورت میں تھی نہ اس کا چرچہ تھا نہ کچھ سائنٹسٹ کے نام سے لوگ جانے جاتے تھے پھر بھی جو باتیں قرآن نے اس زمانے میں بیان فرمائیں ان کی تشریح شاید اس لیے نہیں کی گئی کہ اس زمانے میں لوگ ان باتوں پر یقین کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے اگر بیان کی جاتی تو لوگ انکار پر اتر آتے لیکن اس نے جو بات کہی تھی آج جب ہم نے اس میں ترقی کی اور دیکھا تجربہ کر کے تو ہمیں سو فیصد قرآن کے سارے نظریات درست لگے اب ایک بڑی سی بات آپ پوچھ رہا ہے مولانا سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں دیکھئے قرآن شریف میں سورج اور چاند کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے قرآن شریف میں کئی جگہ پر جس زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا اس زمانے سے بہت زمانہ بعد تک لوگ یہ ایسا ہی سمجھتے تھے جیسے سورج سیارہ ہے ایسے ہی چاند ہے جیسے سورج کی اپنی روشنی ہے ایسے ہی چاند کی روشنی ہے لیکن قرآن شریف نے اس زمانے میں کہا تھا کہ سورج کی روشنی تو اپنی ذاتی ہے لیکن چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے تو چاند کو وہ نہیں کہا جو نور کہا اور اس کو زیعہ کہا تو یہ بتلا آج جب ہم نے اس کو جا کر دیکھا تو دیکھا کہ وہاں تو کچھ بھی روشنی پھنچنی نہیں ہے وہ تو ایک عکس ہے سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ چمکتا ہے کیا قرآن سائنس کے خلاف ہے میں اس زمان میں اپنا نقطہ نظر اس طرح رکھتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز تو قرآن مجید جو اسو انسانیت کی ہدایت کیلئے آیا ہوا ہے اور اس کے لئے جتنے بھی علوم و فنون ہیں وہ سب جو انسانوں کے لئے نافع ہیں وہ سب کے سب ضروری ہے اس کو جائز خرار دیتا ہے اس کے لئے حوصلہ افضائی کرتا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سائنس مستخل طور پر ایک ترقی پذیر علم کا سرچشمہ سمجھ لیا ہے ایک دریہ ہے آج سے سو سال پہلے سائنس جس چیز کو صحیح مانتا تھا ضرور نہیں کہ واج مانے آج جس چیز کو ہم صحیح مانتے ہیں ضرور نہیں کہ ہم آج سے سو سال پہلے اس کو صحیح مانے تو ایک بدلتی ہوئی چیز کو ہم ایک میار نہیں بنا سکتے ایک مستقل ہدایت والی کتاب کے ساتھ تو قرآن مجید ہمارے لئے ایک پرائمری بنیادی ماخذ ہے ہم اس سے کمپیر کریں گے باقی علم کو ہم کسی سائنسی انکشاف کے ساتھ یہ نہیں کہیں گے سینہ پھیل آگے دیکھو یہ تو ہمارے پاس پہلے سے چودہ سو سال سے ہمارا اصل کام کیا ہے سائنس کو لے کر اور اسلامی تعلیمات کو لے کریں سر اس سے قرآن کی صداقت بھی ثابت ہو جاتی ہے جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ مطلب دیکھئے یہ چیز قرآن میں چودہ سو سال پہلے سے ہے لیکن اگر سائنس دا اس بات کو پلٹ جائیں پچاس سال کے بعد تو پھر کیا آپ اپنی صداقت کو تبدیل کر لیں اگر وہ سچ ہے تو کیسے پلٹے گی نہیں ایسا نہیں ہے سائنس ایک مستخل تبدیل ہونے والی چیز جیسا مثال کے طور پر حاصل سے سو سال پہلے تک یہ کہا جاتا تھا کہ ایٹم ایک ناخابل تقسیم پذیر جوز ہے اس کو آپ اور مزید توڑ نہیں سکتے بعد میں ایٹم کو توڑ کر الیکٹران پروٹون نیوٹران نکال لیا گیا پھر کہتے تھے کہ یہ بنیادی پارٹیکل سے بیسک پارٹیکل سے الیکٹران پروٹون نیوٹران اب لوگ بولتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر چیزیں ہیں اور بھی مسید چیزیں ہیں پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو روشنی ہے یہ ایک صرف ویوز ہے بعد میں کہا گے یہ بھی پارٹیکل سے کسی نے کہا کہ یہ ویو اور پارٹیکل دونوں ہیں کسی کو ایک بیٹھک میں آپ سمجھا بھی نہیں سکتے یہ چیز کو تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے ساتھ جدید آلات جو بنتے جاتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم دنیا کا جو مشاہدہ کرتے ہیں اس سے سائنسی حقائق میں تبدیل ہی آتی ہے تو ایک اس طرح کی علوم کے ساتھ ہم ایک مستقل جو قرآن سے معازنہ نہیں کر سکتے نہیں کرنا چاہی بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں معازنے کا مطلب نہیں ہے سر جو کہہ رہا ہے میار نہیں بنانا چاہی اس کو بات یہ ہے کہ سائنسی نظریہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں لیکن قرآن جو کچھ بھی پیش کر رہا ہے وہ کبھی بجلہ نہیں ہے سائنس نے آج تک قرآن کی کسی تھیوری کو باطل قرار نہیں دیا اور اگر دیا بھی جیسے ڈاروین کے نظریہ تھا قرآن کے نظریہ کے خلاف ہے دیکھیں سائنس ہی نے ڈاروین کے نظریہ کو باطل قرار دے دیا دیکھیں بہت زمانے تک اس کا بہت شورہ سائنس نے اس کو باطل قرار دے دیا ڈاروین کے نظریہ کے لیکن سائنس ہی نے اس کو باطل قرار دیا تو قرآن کا نظریہ اپنی جگہ پر ایک زمانہ ایسا تھا ایسے ہی جو آئیٹم کا ذکر کیا ہمارے مسلم سائنٹسٹوں نے یہ نظریہ جو تھا یونان کا تھا کہ ایک ایسا جز ہے جس کی تخصیم نہیں کیا سکتی اس کو کہتے ہیں لیکن ہم نے پڑھا محفظی میں ہمارے جو علماء ہیں فقہ نے اس کو باطل قرار دیا کوئی جز ایسا نہیں ہے جس کی تخصیم نہ کی جا سکے اور اس کو کئی طریقے سے انہوں نے اس میں سمجھایا ان کا ایک کتنا ہی چھوٹا جز ہو جس کی طرح اشارہ نہ کیا جا سکتا ہو یہ ہے لیکن اسی طرح کے ایک دوسری چیز کو اگر اس کے ساتھ ملا کر رکھا جائے مطلب دو جز ہیں دو نقطے ہیں دو نقطوں کو ایک ساتھ ملایا جائے تو یہ جو ملنے والا نقطہ ہے یہ اس کا غیر ہے کہ نہیں جو نقطہ نہیں مل رہا ہے جو حصہ اس کا نہیں مل رہا ہے تو کہیں گے کہ ہاں غیر ہے تو تخصیم تو ہو گیا یہ ہمارے لئے سائنس ہے نا میار نہیں ہے ایک چیز یہ رکھنا چاہ رہا تھا ہم ہے کہ سائنس حصل میں ایک نقطہ نظر کا نام ہے ایک مزاج کا نام ہے کہ آپ موجودہ مسئلے کا بہترین حل تلاش کریں اور اس کے ذریعے سے انسانیت کو فائدہ پہنچائے تو اس کے لئے تو قرآن مجید نے ہم کو بہت زیادہ رہنمائی ہم کو دی ہے جیسے کہ حضرت ذلخرنہ ان کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ذلخرنہ نے اپنے معاصر قوموں کے جو مسائل تھے اس کو اپنے پاس جو وسائل موجود اس کے ذریعے سے بہترین طور پر حل دیا مختلف دھاتوں کو پگلایا دونوں پہاڑ کے درمیان میں ایک دھاتوں کی دیوار تیار دیوائے پڑھ گیا اور ساری چیزیں اس میں اسلامی بہترین چیزیں کہ پھر حضرت ذلخرنہ نے کہا کہ یہ اس وقت تک رہے گی جب تک کہ خیامت ہے اگر کوئی دوسرا اور خدا نہ خواستہ مغرور آدمی ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بنایا ہوں سائنس نے بنائی یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی ہمیں اس کی لیتا ہوں گیرنٹی تو بہرحال بتانے کا مطلب یہ ہے کہ علوم مسائل کا حل تلاش کرنا سائنس کا نام ہے بہت اچھی بات کہی ہے کہ دراصل دو چیزیں الگ الگ ہیں قرآن سائنس کی حمایت میں ہے فیور میں ہے یا اس کی مخالفت میں ہے ایک سوال ہے قرآن سائنس کی کتاب ہے کی نہیں دراصل ہم دو چیزوں کو خلط مل کر دیتے ہیں جب ہم آتے ہیں سپورٹ پہ کہ قرآن سائنس کے سپورٹ میں ہے تو ہم یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ قرآن سائنس کی کتاب ہے سارے حقائق پہلے سے بیان کر دی ہیں اور سائنس والے اسیوں کھوج رہے ہیں بلکہ ایک کارٹون جب ہی پچھلی دنوں نشر ہوا ہمارے روئیے پہ ہمارے مسلمانوں کے روئیے پہ بنایا بڑا اچھا کارٹون ہے وہ یوں ہے کہ ایک فوٹو میں دکھایا گیا ہے کہ ایک سائنٹیس ساری چیزیں لے کر تجربہ گاہ میں اپنا بیٹھا ہوا ہے اور ریسرچ کر رہا ہے ایک مولانا صاحب اس کی پیٹی کی اوپر کھڑے ہیں اسے دیکھ رہے ہیں یہ پوچھ رہا ہے بھائی تم کیوں کھڑے ہو کافی دیر سے کہا کہ میں اسی لئے کھڑا ہوں تاکہ تم کوئی سائنسین کشاف کا ہو اور میں فوراں نہ کہا دوں کہ یہ بات قرآن میں پہلے سے موجود ہے تو ہمارا کام یہ رہ گیا دراصل قرآن نے اپنا تعروف پہلی لائن میں کرا دیا قریفلام نیم دالکالکتاب یہ کتابِ ہدایت ہے تو قرآن بسیکل ہدایت ہے لیکن اس ہدایت کیا ہے ہدایت یہ کہ اس کائنات کے جو ماورہ ہے اس کے بارے میں صحیح نظریہ قائم کرنا اور اس کائنات والوں کے ساتھ اور کائنات کے اوپر ماورہ کائنات اس خالقِ کائنات ہے اس کے ساتھ ہمارا یقین اور رویہ کیا ہونا چاہیے اس کو تائے کرنے کے لئے یہ بنیادی ہدایت ہے ایک چیز ہی میں واضح کرنا چاہتا باقی چیز یہ کہ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دنیاوی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں سائنس کی بنا تجربہ ہے ہم تجرباتی چیزوں کو بنا سکتے ہیں سائنس کی شروعات تو سیدنا عدم علیہ السلام سے ہیں ہر انسان کچھ نہ کچھ تجربہ کرتا ہے اسی کو تجربے کو سائنس کہتے ہیں تو تجربے کی بنیاد پر اپنی معلومات کو بڑھاتے رہنا قرآن اس کی مخالفت میں نہیں ہے آپ اپنے انسانی زندگی کو سماجی زندگی کو اپنے تجربات سے آگے بڑھا رہے ہیں یہ بالکل ممانت نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث پاک ہے کہ آپ نے لوگوں کو خجروں کو ملانے سے جو منا کیا تھا اس کی خیر ایک مختلف تشریحیں ہیں لیکن یہاں جو اس کا پوائنٹ ہمیں بتانا ہے وہ یہ ہے کھیتی کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے ہر چیز کو جائز نہ جائز مت کرو کھیتی ایک تجرباتی چیز ہے اس تجربے کرو اور اگر یہ تجربہ ایساً ناکام ہوگیا اگلے سال دوسرا تجربہ کرو یہ ناکام ہوگیا اور اچھی تجربے کرو تو کھیتی کیسے کرنی ہے مارکٹ کیسے چلا رہا ہے اس کو بہتر سکتے سکتے ہیں یہ جو سوال پیدا ہوئے کہ اسلام جو سائنس کو سپورٹ کرتا ہے نہیں کرتا ہے اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے یہ جو مائنسٹ ہے کہ اسلام اور سائنس میں کشمکش ہے یہ اصل میں ویسٹن کی دیوی مغرب کی دیوی مغرب میں ایسا تھا کہ اٹھارویں صدی میں جب کارخانے کا زمانہ آیا لوگوں نے مشینیں بنانا شروع کی سائنس نے تھوڑی ترقیش کی تو اس وقت عیسائی جو پادری ہوا کرتے تھے وہاں کا مذہبی طبخہ تھا عیسائیوں کا انہوں نے سائنس دانوں کے اوپر بڑے مزال امڈھائے یہاں تک مزال امڈھائے کے ان کی جانیں لے لی ان کو پانسی پر لٹکا دیا تو ایک مذہبی طبخے اور ساتھے ساتھ جدید علوم سے جو لائس طبخہ تھا وہ دونوں کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ پڑے لکھیے تھے جو لوگ سائنس دان تھے انہوں نے مذہبی طبخے کے خلاف میں انتہائی نفرت پھیلانا شروع کی جس کا نتیجہ یہ نکلا جو لوگ سارے کے سارے مذہب سے بدزن ہو گئے اور اس کا ہم نتیجہ دیکھتے کہ لا دینیت ساری دنیا میں پھیلنے وہاں سے شروع ہوئی جب یہ چیز ہندوستان آئی تو ہمارے پاس وہ لا دینیت کی شکل میں تھی ہم نے جب سائنس کو شروع میں دیکھا مغربی سائنس کو وہ لا دینیت کی شکل میں تھے تو ہم نے فور ہی کہا کہ یہ حرام ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے فتح ہے میں آپ دیکھیں گے تو سائیکل حرام ہے مائک حرام ہے آلہ سوط المکبر ہم جس کو کہتے ہیں مائک کو پہلے وہ تک حرام خرار جائے گا لیکن ہم اب استعمال کر رہے ہیں تو بہرحال بتانے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی دنیا نے جو سائنس دانوں پر ظلم و ستم ڈھائے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ساری سائنس لا دینیت کی شکل میں مذہب بیظائری کی شکل میں ہم تک پہنچیں لیکن ہم جو اب سائنس حاصل کر رہے ہیں وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی جسو صفات کو سمجھتے ہوئے اسلام کو سمجھتے ہوئے قرآن مجید میں جو خزانے ہم کو دیئے گئے اس کو سمجھتے ہوئے اس کا محاصل کریں تو ہمارے لئے دین اور دنیا دونے کے لئے بہتر اور مفید ہوئے آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے مولانا نے اس کو بہت واضح کرنا چاہا قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے اور قرآن کا پہلا دعویٰ ہے جانکالکتاب تو یہی صحیح ہے اسی کو ماننا چاہیے کہ سائنس کی کتاب نہیں ہے ہدایت کی کتاب ہے لیکن اس ہدایت کو بیان کرتے وقت قرآن کریم ایسی چیزیں بیان کرتا ہے جن سے سائنس میں کلوز مل جاتے ہیں جیسے یہ امبرولوجی کا جو پورا ڈپارٹمنٹ آیا ہے تو قرآن کریم کا موضوع یہ نہیں تھا قرآن کریم کا موضوع تھا اس نظریہ کا رد جو کہتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے کیسے مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے تو قرآن نے وہاں سے شروع کیا کہ تم تو کچھ بھی نہیں تھے اللہ نے پیدا کر دیا پھر وہ کھیتیوں کی مثال تھیں کھیتیاں بنجر تھیں پھر اللہ نے بارش کی پھر وہاں سے ہر چیزوں آ گئی تو مقصد ہدایت ہی ہے اور ہدایت ہی کے لیے ایسی چیزیں قرآن پیش کرتا ہے جن سے پھر دنیا کے مسائل بھی ہر ہوتے ہیں اور سائنس کے کلوز اور ڈپارٹمنٹ آفٹر ڈپارٹمنٹ شروع ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب علمہ اقبال کا ایک شعر ہے مگر وہ علم کے موطی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا اس سے پتا چلتا ہے کہ علمہ اقبال نے یورپ کی لائبریریوں میں اپنے آبا اور اجداد کی وہ کتابیں دیکھی تھیں جو سائنسی علوم و فنون پر مبنی تھیں تو کیا یہ حقیقت ہے کہ ماضی کے اندر بڑے بڑے مسلم سائنس صدا گزرے ہیں لیکن ان لوگوں کے کارناموں کو مغرب نے اپنی طرح منصوب کر لیا جی یہ بالکل صداقت ہے بالکل حقیقت ہے لیکن اس حقیقت کے ساتھ بھی کچھ پہلو ہے اس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہئے کہ سائنس ادھر سے آیا انسانی تجربات کے ساتھ اس کے بعد اسلام کا زمانہ آیا اس کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں اباسی حد میں بیچ کا جو ایک حد ہے جو یونانی حد ہے اسلام سے پہلے اور اسلام کے پہلے لگے تو اس یونانی حد میں فلسفہ کا وجود ہوا مختلف موضوعات پہ یونان کے فلسفہ نے بڑے ذہین لوگ تھے یہ بڑے عقل اور فراست کے لوگ تھے تو انہوں نے بہت سارے فلسفیانہ خیالات فلسفیانہ نظریات پیدا کیے مامون رشید اور دیگر خلفاء اسلام کے ذریعہ یہ چیزیں پھر مسلم معاشرے میں آئیں مسلم معاشرے میں آنے کے بعد ہمارے علماء کا مسلم علماء کا یہ سب سے بڑا کرنامہ ہے کہ انہوں نے صرف اس کا ترجمہ نہیں کیا اور صرف اس کو پڑھا نہیں ایک تو یہ کہ سب سے بڑا کرنامہ ہی ہے کہ اس کو ترجمہ کر کے محفوظ کر دیا ورنہ ہمارا جو جدید علمے سائنس ہے نیو جو سائنس ہے پیدا ہی نہیں ہوتی تو انہوں نے پرانے فلسفے کو پہلے ترجمہ کیا ترجمہ کرنے کے بعد اس پہ کام کیا اور یہ چیز جو فلسفے کی حد تک تھی ہمارے علماء نے اس کو تجربے میں لے کے آئے اور اس پہ پھر تجربات شروع ہوئے تو اسی عہد میں مختلف چیزیں چشمہ ہے گھڑی ہے اس طرح کی بہت باریک چیزیں بہت باریک بنیاد ہیں ہمارے مسلم سائنس دانوں نے ان کو ایجاد کیا اس کے بعد یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ آپ کے پاس پڑھنے آتا تھا چونکہ جہاں پہ علم ہوگا علموالے اوپر ہوں گے علموالے اوپر ہوتے ہیں یورپ آپ کے پاس آتا تھا یونانی کتابوں کا جو ترجمہ کرائے تھا حرون رشید نے اسی بنیاد پر تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری چیز تھی تم نے اس کا ترجمہ کرا کیا اور اس کے بعد ان کی چیز نہیں تھی یہ یونان کے فلسفہ کی چیز تھی اس کے بعد پھر یورپ والے اس کو لے گئے اور اگر اہل یونان اس بات کا دعویٰ کرے تو ہمیں ماننے میں کیا جاتا ہے آپ حق کا انکار کیوں کریں گے یہ چیز ان کی تھی اس پہ لیکن جو ہمارے پاس سے یورپ والے لے گئے صرف اس چیز کو نہیں لے گئے ہمارے اضافے کو لے گئے ہمارے مسلم چانچانوں نے اس میں اس فلسفے میں تجربے کا اضافہ کیا ہم نے جو اس میں اضافے کیے یہ تجربے کا اضافہ کیا یہ تجربہ وہاں پہ گیا اس کے بعد کیا ہوا ہمارا زوال ہو گیا ہم بیٹھ گئے مسلح باندھ کر کے اس تجربے کو آگے انہوں نے بڑھایا تو یورپ کی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے اس تجربے کو بہت وسیط پیمانے پہ کیا اس کے ساتھ اس کے ساتھ بس ایک چیز جو یورپ نے غلط کیا یورپ نے بہت اچھا کیا کہ اس تجربے کو فیلایا یورپ نے جو ایک بہت بڑی غلطی کی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ یہ کہ اس تجربے کو ملحید بنا دیا الہاد بنا دیا دین بیزار بنایا وہ کیسے بنایا وہ یوں بنایا کہ یہ اس تجربے کو ہی کل علم سمجھ لیا انسان کے پاس جو ذرائع علم ہیں ان ذرائع علم میں صرف تجربے اور مشاہدے کو اس نے علم قرار دیا تجربے اور مشاہدے کے علاوہ جو دگر ذرائع ہیں جو وحی کا ذریعہ ہے جو الہام کا ذریعہ ہے ان چیزوں کا انکار کر دیا اب ہمارے پاس یورپ سے جو سائنس آئی تو صرف سائنس تجربے لے کر نہیں آئی یا دلالت لے کر آئی اسی کی طرف علامہ اقبال نے اپنے شعر میں اشارہ کیا تھا کہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے آبا کی امانت گئی ہے وہاں پہ اس کا اضافہ ہوگا اس کو ہم زندہ کر لائیں لیکن اس کے ساتھ جو ورلڈ ویو الہادی ورلڈ ویو پیدا ہوا ہے اس سے اپنی نسل کو بچائیں آپ بتائیں جی مولانا نے جو بات کہی ہے آدم سے ہی یہ شروع ہے وہ دم تیک چونکہ ایکسپیڈینس کا نام ہی سائنس ہے قرآن کریم نے چونکہ ہدایت کے طور پہ ایسی چیزیں بیان کی جن میں سائنسی چیزیں آئیں تو وہاں سے مسلمانوں کو چونکہ مسلمان زیادہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں ان کی کتاب ہیں تو وہ اس سے موٹیویٹڈ ہوئے اس سے ان کو شوق ہوا تو چیزوں کا تجربہ شروع کیا انہوں نے قرآن کریم نے دو جگہوں پہ سورہ نحل میں اور ایک بہت وسہور سورہ تھے سورہ ملک یہ بتایا ہے کہ کہ لوگ دیکھتے نہیں کہ پرندے کس طریقے سے فضا میں گھومتے ہیں اور ان کو اللہ کے علاوہ کوئی رکھتا نہیں ہے صرف وہ نظام سسٹم اس سے موٹیویٹڈڈ ہو کر اس سے شوقین ہو کر ایک مسلمان نے یہ کیا کہ پرندوں جیسا اپنا پیر بنایا اور اڑنے کی کوشش کی جو کمیہ رہ گئی تھی وہ رہ گئی تو کچھ دیر تک وہ چل کر کے اڑ کر کے گئے پھر گرے پھر ان کے ہاتھ پر کچھ ٹوٹے تو وہاں سے ہوائی جہاز کے بننے کا تصور پیدا ہوا تو چونکہ قرآن کریم کے اندر کلوز ہیں اس لئے مسلمانوں نے وہاں سے ایکسپریمنٹ سورو کر دیا ہمارا سوال تھا کہ مسلمانوں کے سائنسی کارناموں کو یورپ نے اپنی طرف منصور کر لیا یہ آپ نے صحیحات دلایا سو برس تک مسلمانوں نے اس پر کام کیا یہ سوال کہ کیا دوسرے حضرات نے نون مسلم سائنٹسٹ نے ان کو کلادم کہ دیا یا اپنی طرف منصور کر لیا تو ایسا نہیں ہے کچھ لوگوں نے کچھ کارناموں کو کہا ہے کہ یہ میرے ہیں ان کے نہیں ہیں لیکن بڑے بڑے سائنٹسٹ میرے نولج میں ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم مسلمانوں کے کارناموں کو مانتے ہیں اور ان کو مانے بغیر ہم سائنس کے وجود کو نہیں مان سکتے ہیں مسلمانوں کے سائنسی کارکردگی اللہ دیکھیں مسلمان جب اس دنیا کی قیادت کر رہے تھے ان کے پاس سارے وسائل و ذرائع تھے مال بھی انہی کے پاس تھا ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو جب جنگ عظیم اول میں اور اس سے پہلے جب حلال و سلیب کی جنگیں شروع ہوئی تو مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تو اس وقت خلافت عثمانیہ کی صورتحال یہ تھی کہ وہ سپوری دنیا کا جو آج صورتحال امریکہ کی ہے اس سے بھی بڑا تھا وہ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کے پاس بحری بیڑے دنیا میں سب سے بڑے تھے اور اس کے پاس جو وسائل تھے حرب و ضرب کے وہ دنیا کے پاس نہیں تھے پھر اندلس میں اندلس پر بھی حکومت اسی کی تھی ایک طرح سے یہاں سے یورپین اخوام نے اندلس کی یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کر کے اور اپنی یہاں گئے اور ان حکومتوں نے کافی پیسہ ان سائنٹرشٹوں پر خرچ کیا ہمارے یہاں اس وقت آپسی خانہ جنگی کی وجہ سے زوال شروع ہو گیا تو ہمارے جو سائنٹرشٹ تھے ان کو وہ پیسہ جو اس کے لیے فراغت اور جو چیز ہونی چاہیے وہ نہیں مل سکی تو ہمارے یہاں حکومت کے زوال کے ساتھ ساتھ علمی زوال بھی آیا شیخ کیا اس میں تاتاریوں کا جو حملہ بغداد پر ہوا تھا یا اسپین پر جو عیسائیوں کا قبضہ ہوا تھا کیونکہ یہ دونوں سائنسی کرسیوں کے مراکس تھے اس سے پہلے اس سے پہلے جو ہیں ہمارے ابو حیان رازی بو علی سینہ یہ سب ہمارے سائنٹرشٹ ہیں اور ان لوگوں نے کئی ساری چیزیں ایجاد کی ہیں اور انہیں کی کتابیں ہیں جو آج بھی خلدون کی اور رازی کی ابن رشد کی یہ پڑھائی جاتی رہیں یورپ میں پڑھائی جاتی رہیں اور اس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی منزل کو آگے بڑھایا ہے تو ہماری یہ جو زوالہ ہے تو دیکھی ہندوستان ایک زمانے میں سونے کی چڑیہ کہلاتا تھا سونے کی چڑیہ تھا کب جب مسلمان حکمرہ تھے یہاں کے واقعی یہ سونے کی چڑیہ تھا برطانیہ نے کب ترقی کی ہے سائنس میں جب ہندوستان کے مال کو لوٹ کر لے گیا ہے تو یہاں پر تو صفایہ ہو گیا ان کے پاس کچھ رہا نہیں اور وہاں پر مال کی ترقی ہو گئی سارے کاریگر اور یہ امریکہ کو ترقی کیسے ہوئی جنگ عظیم میں جرمنی کی جو شکشت ہوئی تو سارے سائنٹسٹ یہاں سے اٹھا کر اپنی حالے گیا تو اس طرح سے امریکہ چمک گیا تو ایک قوم کے زوال سے دوسری قوم کا جب ہمارے اوپر زوال آیا تو یورپ پر کمال آیا سائنسی کارکردگی پر مسلمانوں کے زوال کیوں آیا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بنیادی جو وجہ ہے اس کی وہ یہ ہے کہ علمی خیادت اگر ہمارے اندر یہ جذبہ نہ رہے کہ وقت کے مسائل کو ہم اڈریس کریں گے وقت کے مسائل کو ہم حل کریں گے تو پھر دوسرا کوئی اس کو حل کرنے کے لئے آگے آجا جائے ہے نا نالج لیڈرشیپ ہم کہیں گے انٹیلیکچر لیڈرشیپ اس کو ہم کہیں گے مان لیجے آج کینسر کا مرض ہے اور ہم سب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں یا ہم کہیں گے بھئی اس دواخنے میں جائیے وہاں اچھا علاج ہوتا ہے لیکن ہم میں سے کوئی یہ درد دل لے کر نہ اٹھے کہ اس کا میں ایک مکمل علاج ڈھونڈ کر نکالوں گا تو یہ جو درد ہے یہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے کیونکہ ہم ایک ایسے نبی کی امت ہے جو محسین انسانیت ہے ساری انسانیت پر اس نے احسانات کی ہیں تو ہم کیا انسانیت کے احسان کے لیے ایک کینسر کا علاج نہیں تلاش کر سکتے تو یہ جو جذبہ ہے علمی خیادت کا جذبہ یہ جب مان پڑ گیا تو پھر ہم پورے کے پورے راکھ کے ڈھیر ہو گئے دوسری چیز اس سلسلے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے خیر الناس مہین فونس تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہی اچھا رہے گا جو لوگوں کے لیے اچھا ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند لوگ اس کی اطاعت کریں گے لوگ اس کی پیچھے چلیں گے اس کے لیے مسائل حل ہوں گے ہم بھی اگر یہ دو طریقے اختیار کرتے ہیں کہ انسانیت کے لیے دردمند دل پیدا کریں وقت کے مسائل کو جدید ترین علم اور جدید ترین جو سوالات اور اس کے لوازمات کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پھر علمی خیادت کی پوزیشن میں آئیں گے اور ہماری جو دنیا میں اخلاقی برطریہ پھر سے خائم ہو سکتی ہے تو دونوں چیزوں کو میں نے اس میں مختصر رکھنے کی کوشش کیے شیخ اس وقت سائنس نا مسلمانوں میں کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں جی ہوئی کہ ہمیں جس طریقے سے مالی یا اگر سائنسی ترقی ہمارے ہاں ہے پیشرفت ہے تو کس قدر ہے جس طریقے سے دوسرے میدان ہیں عمل ہے میدان کے وہاں گراوٹ آگئے اسی طریقے سے علم کے میدان میں ایک دوسری چیز ہے کہ علم دین اور دنیا کا فرق جیسا کچھ حلقوں میں محسوس ہو جی لگا علم کو ڈاکٹر بننے کو سائجدہ بننے کو ہم نے سواب کا کام نہیں سمجھا حالانکہ میں بہت چھوٹا سا عالم ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میں ہر پروفیشنز پر تقریر کر سکتا ہوں کہ ڈاکٹر بننے کا یہ سواب وکیل بننے کا یہ سواب انجنئر بننے کا یہ سواب میں اس طرح سے ایکسپرین کر سکتا ہوں ایسی حدیثیں ہمارے پاس ہیں تو ہم نے ان سب چیزوں کو دنیا سے جوڑ دیا اور دنیا کو دن سے الگ کر دیا تو ہم کو ان سب چیزوں کو دین سمجھنا ہے اور کب دین سمجھیں گے جب ہم دین کو پڑھیں گے اگر کوئی انسان بخاری شریف کو پڑھے گا تو کتاب تب کی اور صرف بخاری شریف کی نہیں دوسری حدیث کی کتاب میں بھی ہے جیسے وہ کنسر کی بات کر رہے ہیں تو ہر بیماری کی جب دواء اللہ نے پیدا کر دی ہے سائنٹس کا کام کیا ہوتا ہے اس کو ڈھونٹ کے نکان لا تو ہم کو موٹیویشن ملتے ہیں کب ملیں گے جب ہم اپنے دین کو پڑھیں گے تو چونکہ ہم نے دین کو پڑھا نہیں زیادہ تو اس سے ہم کوئی ان سب چیزوں کی اہمیت نہیں معلومی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وکیل صاحب کی تو بکسیسی نہیں ہوگی وہ تو صرف حرام کام کرتے ہیں ایسا کیسے کر سکتے ہیں وکالت تو مستقل اکظیم کام ہیں اور بخاری شریف کی حدیث مسلم شریف کی وہ حدیث جس میں عرض کے سائے میں کچھ لوگوں کو اللہ موقع دیں گے وہاں یہ لوگ جا سکتے ہیں اگر یہ انصاف کرتے ہیں تو تو دین کو پڑھیں گے تو دین میں کیا چیز اہمیت رکھتی ہے وہ معلوم ہے ہم میں ضرورت ہے کہ ہم ان سب چیزوں کی اہمیت اپنے بچوں کو بتائیں اسکولوں میں بتائیں دوسری چیز ان کو ترجیح دی جائے جائے سے بات ہے ذرائع کے بغیر مال کے بغیر تو ہوگا ایکسپریمنٹس کے لیے تو امت غیر چیزوں میں غور ضروری چیزوں میں خرج کرنے کے بجائے ان پر توجہ دے ہم سائنسی میدان میں جو ترقی کر سکتے ہیں اس میں ایک مزاج قومی مزاج بنانا پڑے گا وہ ہے ایکسیلنس کا مزاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کی جو تو بارہا تاقید کی ہے اور اس کو عملان پیش کیا جیسا ہم مان لیجئے خربانی بھی کرنا ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہتیار کو تیز کر لو دھاردار کر لو اس کو تکلیف نہ ہو جانور کو تو یہ جو ساری چیزیں کہیں ایکسیلنس کی ہے چیزیں یہ چیزیں ایسا نظرانداز کرنے والی چیزیں نہیں ہیں میڈیو کور ٹائپ چیزیں نہیں ہیں ہم نے کیا کیا ہے خومی طور پر ہم نے سب چیزوں کو برداشت کرنا سیکھ لیا ہے کہ اگر یہ ایکسیلنس سے ساتھ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے چلو جانے دو وہ نہیں ہو رہا چلے جانے دو کوئی مسئلہ ہے تو اس کو حل کرنے کوشش کرنے اور ایکسیلنس کا مزاج ہمارے اندر بننا چاہیے شیخ آپ کچھ اس میں مزارے خیال کریں گے ضرورت ہے اس بات کی کہ پوری قوم تعلیم کی طرف توجہ کریں کہ سارے راستے تعلیم ہی سے کھلیں گے اور تعلیم کو بغیر باٹے ہوئے ہر طرح کی تعلیم بچوں کو جو مفید ہے ہمارے لیے ہماری قوم کے لیے انسانیت کے لیے اس کی طرف توجہ دلائے اور بچوں کو جب ہم شوق دلائیں گے کہ بھٹا یہ پڑھو تم یہ پڑھ رہے ہو اس میں کچھ نئی چیز نکالنے کی کوشش کرو انجیننگ پڑھ رہے ہو تو اس میں کچھ ایسا مکان بنانے کی کوشش کرو کچھ ایسی تھیوری نکالو یا باٹنی پڑھ رہے ہو ذلو جی پڑھ رہے ہو تو اس میں دیکھو کوئی اور چیز ایسا کر سکتے ہو تم کوئی چیز نئی ایسی نکالو جو دنیا یہ کہہ کہ ہاں اس آدمی نے یہ چیز ایجاد کیے کیا ہے کہ ہمارے اساتذہ ہمارے اسکول اور ہمارے جو گارڈینس ہیں یہ سب ہی ایک مزاج بنائے اس طرح کا کہ ہم بھی کوئی اوشکار کریں گے کوئی ایجاد کریں گے تو اس کی طرف توجہ ہوگی لیکن اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے فراغت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ہمارے پاس وسائل کا ہونا آج کل سب سے بڑی جو جب سوق پڑھنا ہوگا تو ایک ساملہ وسائل بھی آ جائے گی وسائل کی کمی ہے شوق سے وسائل نہیں آتے وسائل یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں انسان آگے بڑھتا ہے حکومتیں ان کی سرپرستی کرتی ہیں ہمارے یہاں بھی جو سائنٹیش پیدا ہوئے ہیں حکومتوں نے ان کی سرپرستی کی ہے تب ہی پیدا ہوئے ہیں جب سے حکومتوں نے علوم کی سرپرستی چھوڑ دی ہمارے یہاں سائنٹیش پیدا ہونا بند ہو گئے لیکن جزوی طور پر انڈیویجولز بھی ایسے ہیں جو اس دیمن میں ریسورسز کی بات آئی ہے تو ریسورسز کی بات جانتا ہے کہ اگر آپ آج بھارت میں ایک سائنٹیش بننا چاہتے ہوں تو گورنمنٹ کی بہت ساری اسکیمات ہیں اور اس معاملے میں بہت فیر اور ٹرانسپرنسی ہے کوئی آدمی اگر نیٹ کا اگزام کالیفائی کرتا ہے تو گورنمنٹ اس کو اس کا اچھا خاصا پیسہ دیتی ہے اس کی اٹھائیس ہزار روپے تک اس کو پرمنت آرام سے مل جاتے ہیں اور وہ پورے ریسورسز کے کام یکسوی کے ساتھ کسی انیورسٹی میں کر سکتا ہے سارے لوازمات اس کو دے دی جاتے ہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کسی بھی سبجیکٹ میں نیٹ کے اگزام کو کالیفائی کریں اور اس کالیفائین کا جو ریشو ہے وہ ہمارا بہت پور ہے ویسے بھی نیٹ کا ریشو بہت ڈاؤن آتا ہے لیکن اس میں ہمارا ریشو تو بہت کم ہے میں مختصراً بات رکھوں گا یہاں پر چھوٹے سے عداد و شمار اس سے ہم کو پوری پکچر سمجھ میں آئے گی عام طور پر ہمارے پاس جو مسلم دنیا ہے جس کو ہم ارگنیزیشن آف اسلامی کنٹریز کہتے ہیں جو کہ بہت ریسورس فول ہے پیسہ بہت ہے ساری چیزیں ہیں لیکن ایک ہزار میں صرف دس لوگ ایسے ہیں جو سائنس یا اس سے متعلق چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں اگر آپ اینا ایوریج دیکھیں گے پوری دنیا کا تو ایک ہزار میں چالیس لوگ اس سے متعلق جڑے ہوئے ہیں تمام سائنس دا نہیں ہے ٹیکنیشن بھی اس میں لیکن اس سے متعلق کام کرتے ہیں اور جو ڈیولپ ورلڈ ہے اس کے اندر ایک ہزار میں ایک سو چالیس لوگ ہمارا ہے تعداد دس اور ڈیولپ ورلڈ کا ایک سو چالیس یعنی ہم کو اتنے لوگوں کو کام کے لیے ایک سو کرنا پڑے گا اتنا فراغت کرنا پڑے گا دوسری چیز اس میں یہ کہ گلوپل لیول پر بھی اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے تو آج مارکٹ میں اس کی اتنی ویلیو ہے کہ آپ اس کے لیے فنڈز کو بہت آسانی سے فرام کر لے سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں مان لیجیے ابھی جو سو لیتھیم آئین بیٹری کا معاملہ چل رہا ہے تو اس ریسرچ پر ایک پیپر شائع کیجئے صرف آپ آپ کو رات و راج جو سو آپ کو سارے کے سارے آفر مل جائیں گے تو بتانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آج کی گلوپلائز ویلیج ورلڈ میں ریسورس فلنس بہت زیادہ ہے ہم کبھی اب یہ رونا نہیں رو سکتے کہ ہمارے ساتھ تاؤن نہیں کیا گیا ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں ہمارے ساتھ وہ مسائل ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جس نے سائنس میں بازابتہ تعلیم نہ بھی حاصل کی ہو لیکن اس کو خیال آتا ہے مجھے کچھ کرنا چاہیے تو اس کے لئے بھی راستے انشاءاللہ ہمار ہو جائیں صرف اس کی بھی یہ ہے جی صرف سے ہم کام یہ ہے کہ مزاج انسان کے در جذبہ پیدا ہو اس کے مزاج پیدا ہو لیکن صحیح صاحب نے جو باتیں کی ہیں واقعی ہم ہیں اور وہی درست ہے اس میں میں کوئی اس کے خلاف نہیں جاؤں گا صرف اس میں اضافہ کروں گا یہ کہ زوال کی بات ہے کہ زوال کیوں ہوا اور کمال کیسے ہوگا تو میں پھر وہیں پہ آؤں گا جو اقبال نے اس کی ایک زوال کی جو بنیاد بتائی ہے کہ قوت فکر و عمل پہلے فرنا ہوتی ہے سب سے پہلے ہماری سوچ مری ہمارے علم کے تصور علم مرا جب تصور علم مر گیا ہمارے موضوعات بہت چھوٹے چھوٹے موضوعات پر ہم للنے جھگلنے لگے دیکھئے انسان کی فطرت ہے کہ کسی نہ کسی مسئلے پر اس کو بحث کرنی ہے بغیر بحث کیے بغیر گفتگو کیے بغیر غور خوض کیے انسان رہی نہیں سکتا اس کے فکر کا اور موضوعات کے دائرہ کیا ہے مسلمانوں نے اپنے موضوعات کی دائرہ کو سمیٹے اس لیو سمٹے واقعی دیگر اسباب ہیں وہ ساری انس کے ساتھ ہیں اس میں یہ ہے کہ فکر کو اب پھر جوان کرنا ہے فکر کو اب پھر نئی روشنی دینی فکر میں ایک تازگی لانی ہے یہاں پہ اس بات کا بھی ہم رونا نہیں رو سکتے کہ آج مسلمانوں میں سائنٹسٹ کیوں نہیں پیدا ہوتے بلکل سائنٹسٹ پیدا ہو رہا ہے آپ کے پاس عبدالکلام کی مثال ہے ہندوستان میں پاکستان میں عبدالسلام اور عبدالقدیر کی مثال ہے ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں تو بلکل سے ہم ڈینائی تو نہیں کر سکتے مسئلہ صرف ریشیو کا ہے کہ جہاں ہم ریشیو کی بات کرتے ہیں تناسب کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں بڑی مایوسی ہوتی ہے اور بڑے عوزکار کی بات جب آتی ہے بڑی ایجاد کی بات آتی ہے تو وہاں پہ برحال ہمیں وایوسی ہوتی ہے اس وقت خوش آئند بات یہ ہے کہ مسلم امہ میں مسلم نسل میں جو میں گاؤں دہات میں میں دیکھ رہا ہوں علم کے بارے میں ایک شعور پروان چڑھا ہے پہلے سے زیادہ پہلے سے بہت زیادہ لوگ اویر ہوئے ہیں پہلے سے زیادہ ان کے اندر جو ہے کونسیس بڑھا ہے اور بہت زیادہ وہ علم کے طرف بڑھ رہے ہیں بہت سارے ارمان ایسے ہیں جو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ٹھوٹ رہے ہیں ہمارے گاؤں معاشرے میں یہ جو باتیں ہوتی ہیں شادی بیعہ اور جہاز میں ہم سے پوش خرچ کرتے ہیں لیکن ایک ایسا معصوم بچہ جو پڑھنا چاہتا ہے اور بڑا انٹلیکٹ اس کے اندر ہے لیکن اس کے باوجود وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے ہمارا جو وہ مذہبی طبقہ ہیں اس مذہبی طبقہ نے علمی قیادت کے نام پر صرف مذہبی علوم کی حفاظت کو اپنا ذمہ لیا کہا کہ بھائی ہم تو صرف مذہبی علوم کی ذمہ داری لیں گے اچھا ٹھیک ہے انہوں نے بڑا کام کیا اور یہ ازادی کے بعد ٹھر سو ستاؤن کے بعد جس طرح مسلمان یہاں لوٹا پیٹا تھا ہمارے مدارس نے ہمارے علماء نے کم سے کم یہ کیا کہ دین کی حفاظت کر لیں اور ہندوستان کو اس میں بننے نہیں دیا جو بھی ہمارے درمیان معاشرے میں دینی شعور ہے دینی مدرسوں کی برکت ہے تو ان کا بڑا کرنامہ ہے یہ تو ایک پہلو ہے لیکن جو دوسرا پہلو مس ہوا وہ یہ کہ اسی کرنامے کو کل کرنامہ سمجھ لیا اور اپنے تصور علم میں صرف اسی کو رکھا باقی کو خارج کر دیا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھر تصورات کو اپنا ٹارگیٹ بنایا کہ ہمیں مدرسہ بنانا ہے مکتب بنانا ہے ہر نکڑ پہ آپ نے انتظام کر لیا ہر جگہ انتظام ہو گیا اور نکڑ کے علاوہ جو بڑے بڑے مدرسے ملک میں ہر مسلک کے ہر مکتب کے بڑے بڑے فلکشگاف مدرسے بن گیا ہے آپ نے جو سوچ آپ کے اندر پیدا ہوئی اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا آپ کے سامنے سائنس کے حوالے سے کسی انقلاب کی سوچی پیدا نہیں ہوئی آپ کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ ہمیں قوم کو کچھ دینا ہے انسانیت کچھ دینا ہے ہمیں تو سوچی رہے کہ مارکٹ میں کون سا موبائل آ رہا ہے جس کو میں پہلے جا کے خرید ہوں لیکن مارکٹ میں کون سا موبائل میں لانچ کروں یہ تصور مر گیا ضرورت ہی اس تصور کو زندہ کیا جائے علم کو زندہ کیا جائے جو ہمارے بچوں کے اندر اس سے بہت سے لوگ اختلاف کریں گے کہ زکاة کی جو رقم ہے زکاة کی جو رقم ہے یہ مدرسے چلانے کے لیے نہیں ہے صرف صرف کی بات کرنا صرف لگا دیجئے یہ زکاة ہمارا مسلم معاشرے کے جو دبا ہوا کنڈیجی سماجی ترقی کے لیے ہے ہمارا سماج جو دبا ہوا اس کو تھانے کے لیے ہے اگر ہمیں لگتا ہے اگر ہمیں لگتا ہے کہ سائنس کی وجہ سے بھی ہمارے کچھ ہاتھ ابحاج ہو گیا ہے اور اس ابحاج ہاتھ کا علاج ہونا چاہیے اور ظاہر سے بات ہے بیماروں کے لیے اور کرزداروں کے لیے تو زکاة کا رقم دینا ہے آپ کو یہاں پہ استحادی نقطہ نظر کی ضرورت ہوگی اور ہماری قوم غلام بن گئی ہے مفلوج ہو گئی ہے سائنسی ترقی نہ ہونے کی وجہ سے اس سائنسی ترقی کو دینے کے لیے اور قوم کو تمام طرح سے دینی شعور اور معاشرتی شعور اور سائنسی شعور یہ پروان چاڑھانے کے لیے اگر زکاة کے رقم کو کیسے یوٹیلائز کیا جائے اس سے کیسا استعمال کیا جائے زکاة کے رقم کو بھی اور خیرات کے رقم کو بھی کہ لوگ مخیرین کیسے خرچ کریں یہ جذبات یہ ایک استحادی موضوع ہے جس پہ ہمارے علماء کو بڑے لوگوں کو غور کرنا چاہیے اور پورے معاشرہ کو اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم غلام بنے ہیں تو سائنس سے دور ہونے کی وجہ سے غلام بنے ہیں اگر ہم ہر جگہ پہ ظلیل ہو رہے ہیں تو سائنس سے دور ہونے کی وجہ سے ظلیل ہوئے ہیں تو ان موضوعات پہ غور کرنا چاہیے جذر پہنے شارع کی ہیں زکاة کے سلسلے میں جو کچھ بھی مولانا نے فرمایا ہے آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں جو سماجی کام کرنا چاہتے ہیں دینی کام کرنا چاہتے ہیں زکاة کا مال ہمیں ملے دلدی میں کئی صاحب لوگوں نے زکاة فانڈیشن اور یہ فانڈیشن اور وہ فانڈیشن بنا کے وہ زکاة کی بڑی رقم ہتیا کر پھر وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کو اور جس طرح سے بھی اس کو خرچ کر رہے ہیں یہ شرعی بنیادوں سے ہٹ کر یا شرعی اصول سے بغاوت کر کے یہ کرنا درست نہیں ہوگا مدارش اسلامیہ کے لیے زکاة کے مال کو جو استعمال کیا گیا ہے صرف ایک لفظے فی سبیل اللہ کے لفظے اور اس میں بھی آج تک اتفاق پیدا نہیں ہو پایا ہے اور دوسرے یہ کہ فقہ احناف کے یہاں تو اس زکاة کے رقم سے مدارش وغیرہ کی بھی جہاں خالص دین کی تعلیم ہو رہی ہے اس کی عمارت نہیں بنائی جا سکتی ہے ایسے میں ہم اس کو سائنس اور تمام کے لیے زکاة کی وہ کریں گے تو زکاة ہماری نکل کتنی رہی ہے ہمیں وہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ زکاة ہماری کتنے لوگ ہمارے سماج کے زکاة دے رہے ہیں ایک تھوڑی سی رقم ہے زکاة کی جو آ رہی ہے اور اس سے غریبوں کو مشکینوں کو یتیموں کو بیواؤں کو ان تمام کو اور اس کے ساتھ مدارش اسلامیہ وغیرہ یہ چل رہے ہیں اور زکاة کو اس طرح سے آپ عام کر دیں گے ہر ایک چیز کے لیے یہ درست نہیں ہوگا بلکہ یہ طلب الکل فرط الکل ہو جائے گی الحمدللہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور مسلمان اس موضوع پر بڑی مفید اور کارامت گفتگو آج کے شو میں ہوئی اب ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ ایک ایک منٹ میں ناظرین کو کوئی پیغام دیں اس موضوع کے حوالے سے سر آپ ایک منٹ میں کوئی پیغام ناظرین کو دینا چاہیں جی سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں اور بہتر طریقے سے حاصل کریں اور ساتھے ساتھ سائنس میں تحقیقی کام ریسرچ ورک جو ہے اس پر توجہ دیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم سائنس میں کوئی ڈگری لیں اور میڈیو کور یا سیکنڈ درجے کا کوئی کام کرنا شروع کر دیں بلکہ اس علم کو اپنی زندگی میں ایک بہتر وقت دے کر ایک پرائم ٹائم دے کر اس پر تحقیق کریں اور ساتھے ساتھ اس دنیا کا بہتر جائزہ لے کر کسی ایک مسئلے کو چن لیں ہم میں گزارش کروں گا کہ ہمارے وہ طلبہ وہ طالبات جو سائنس میں پوسٹ گرائجویٹ ہیں سپیشلی وہ دنیا کے کوئی ایک مسئلے کو اپنی زندگی کا ایک بڑا گول بنا لیں کہ میں مرنے سے پہلے انشاءاللہ اس دنیا کے اس مسئلے کو حل کر کے جاؤں گا اچھا ہے چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو کہ بچوں کو بخار آتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے کھانے کو جو سو ایک ہفتے زیادہ کیسے رکھا جا سکتا ہے بہتر طریقے سے یا ساتھے ساتھ ہم حلال طریقے سے بہت ساری غزائی اجناس کو ہم کیسے جو سو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں بہتر طریقے سے تو میں ہی گزارش کروں گا کہ تعلیم کو بہتر طریقے سے حاصل کریں اور دنیا کے مسائل کو حل کرنے کوشش کریں خیر الناس میان فون ناس مولانا آپ ایک منٹ میں کوئی میسیج دیں ناظرین کو پوری ملت اسلامیہ اس وقت اس بات کے لیے مطالب ہے اس سے یہ مطالبہ ہے دنیا کا بھی ملت اسلامیہ کیا بھی کہ اس بات پر خاص طور سے توجہ دیں کہ اپنے بچوں کی حوصلہ افضائی کریں سائنسی علوم کے پڑھنے کی طرف اور ان کو اپنے علماء سائنٹیشٹ حکماء ان کے تذکرے سنائیں کہ انہوں نے یہ ایجاد کیا تھا انہوں نے وہ ایجاد کیا تھا علماء کرام اپنے خطبوں میں مجالس میں اور کانفرنسوں میں مطالبات میں اس بات پر توجہ دیں ایک پیغام ہر جگہ سے جب ایک ہی طرح کا آئے گا تب اس کا مزاج بنے گا اور انشاءاللہ بہت جلدی اس کو ہم کامیابی سے ہم کنار کر سکیں شاید مہین صاحب ایک منٹ میں کوئی پیغام جی قرآن کریم کے اندر سورہ بخرا کے اندر اور اسی طریقے سے دوسری سورتوں کے اندر جہاں پہ ایمان کا فیث کا اور فنڈامنٹلز کا تذکرہ ہے وہاں پہ فوراں ٹرن لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدمت خلق کا تذکرہ کیا ہے اللہ کی مخلوقات کی خدمت کا بہت بڑا ذریعہ ہے علم جدید کا حاصل کرنا موڈن سائنس کو حاصل کرنا موڈن ایجوکیشن کو حاصل کرنا اور یہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے تو مسلمان اس کو سمجھیں کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا یہ اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور عالی مقام حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تو اس کے لیے وہ خود اپنے بچوں کو بھی تیار کریں قوم کے بچوں کی بھی مدد کریں اس لیے کہ اگر خود اپنے بچوں پر ہی محلت کریں گے تو یہ دائرہ بڑھے گا نہیں دائرہ بڑھانے کے لیے اپنے بچوں کی فیصد آ کریں اور قوم کے بچوں کی بھی فیصد آ کریں قوم کا کوئی بھی فرد آگے بڑھ رہا ہے تو وہ خوش ہو کہ یہ خدمت خل کر کے میری طرف سے فریضہ انجام دے رہا ہے کل کو اگر اس کو جنت میں مقام ملے گا تو مجھے بھی ملے گا یہ سوچ پیدا ہونی چاہیے تو انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں آگے بڑھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک منٹ میں ناظرین کو کوئی پیغام دے ناظرین اے گرام آخر میں ہم چار باتیں بڑی اختصار سے کہیں گے نمبر ایک جو مسلمان ہمارے جو بھائی صاحب سربت ہیں وہ اپنا تعلیمی نظام قائم کریں اور اپنے اسکول قائم کریں تاکہ ہمارے بچے سائنٹسٹ بھی بن سکیں اور الہاد کے مرض سے بھی محفوظ رہ سکیں نمبر دو ہمارے بہت سارے طلبات ڈرتے ہیں کہ ہم پڑھ کے کیا کریں گے ہمارے ساتھ تعصب ہوتا ہے آپ یاد رکھیں کہ دنیا کا کوئی تعصب کسی صلاحیت کو تھوڑی در کیلئے دبا تو سکتا ہے لیکن وہ روک نہیں سکتا ہے جن کے ہاں صلاحیت ہوتی وہ آگے بڑھتا ہے اس کی ہزاروں مثالیں ہیں ای پی جیبدالکلام آپ کے لئے بہت بڑے موڈل ہیں نمبر تین آپ ہمیشہ خدا پہ اعتماد کرئے اور اپنی خودی پہ اعتماد کرئے خودی کو زندہ کرئے اور خدا پہ توقع کرئے نمبر چار ہمارے بہت سارے طلبات جن کے اندر صلاحیت ہوتی ہے لیاقت ہوتی ہے کہ بہت آگے جا سکے لیکن معاشی طور پر ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے اس لئے ضروری ہے کہ ہر گاؤں میں ہر محلے میں ہر شہر میں کچھ لوگ آپس میں مل کر کے تعلیمی اموال کے لئے فنڈ کے لئے ان کے لئے تعلیمی اسکولرشپ کا انتظام ہو جائے جب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اور خود ہی کرنا پڑے گا جب ہم کریں گے انشاءاللہ تعلیم کے معاملے میں سائنس کے معاملے میں انقلاب آئے گا اور اس میں مسلمانوں کا بھی اپنا رون ہوگا ساتھ ساتھ ہم لوگ ان لوگوں کو شہباشی بھی دے جن لوگوں نے تعلیمی فنڈ کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا ہے چاہے وہ جیس انداز سے بھی کر رہے ہیں ہم لوگ ان کی حوصلہ افضائی بھی کر رہے ہیں ان کے لئے دعائیں بھی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لئے ان کے نقشے قدم پر چلنے کی ہم ان کو تشجیح بھی کرتے ہیں جزاک اللہ آج کا موضوع تھا سائنس ٹیکنالوجی اور مسلمان اس موضوع پر بڑی مفید گفتگو علماء نے کی یہ بتایا کہ اسلام یا قرآن سائنس کے خلاف نہیں ہے لیکن قرآن سائنس کی کتاب بھی نہیں ہے لیکن زمنی طور پر قرآن میں سائنس کے تعلق سے رمضوں نکات آئے ہوئے ہیں اور اس سے جو ہے غیروں نے استفادہ بھی کیا ہے ایک زمانہ تھا کہ مسلمان سائنسی میدانوں میں بہت آگے تھے انہوں نے بہت ساری چیزیں ایجاد کی لیکن سیاسی زوال کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اوپر تعلیمی اور سائنسی زوال بھی آیا اور اسی زوال سے آج تک یہ قوم جوج رہی ہے موجودہ دور میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی فکر کو زندہ کریں اور اپنے ذہن کو بنائیں اور ان کی ذہن سازی ہونا چاہیے کہ تمہارے اسلاف نے سائنسی میدانوں میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی تھی ایجادات کیے تھے بلکہ اس فن کی سرپرستی کی تھی اس لئے تمہیں بھی اس میدان میں آگے آنا ہوگا انسانیت کا درد اپنے اندر محسوس کریں کیونکہ سائنس ایک طرح سے انسانیت کی خدمت ہے انسانیت کا درد اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے اس میدان میں پیشرت کرنی چاہیے اور مالی وسائل کو فراہم کرنا اس فن کو فروغ دینے کے لئے اور سائنس میں مسلمانوں کی پیشرت اور ترقی کے لئے یہ بے حض ضروری ہے اور اس کے لئے امت کے قائدین کو ذمہ داروں کو گھر و فکر کرنا چاہیے اور ہمارے جو لوگ اس میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں ان کا جو ہے تاؤن کریں تاکہ وہ جو اس میدان میں پیشتف کر سکیں اسی کے ساتھ اس گفتگو کو یہی پر روکا جاتا ہے وقت ہو رہا ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کے دوسرے ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور اسی طرح سے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور اس طرح کے دوسرے ویڈیوز بنانے کے لئے آئی پلس ٹی وی کا آپ تاؤن کریں اور آپ کے جو خیالات ہیں آپ کے جو احساسات ہیں آج کی صدفتگو کے تعلق سے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اسی چند کلمے کے ساتھ عبد الرشید صلیفی آپ سے اجازت چاہتا ہے جزاکم اللہ خیر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی موسیقی